آدھاب ناظرین زین ٹیو میں آپ کا استقبال ہے حضرت صوفی سرمست اسٹڈی سرکل گلبرگا کے زیر احتمام مشاہرہ آزم اصر بامخام چاوش کامپلیکس شاہ پور میں ایک کامیاب مشاہرے کا انخواد عمل میں آیا جس کی صدارت بانی و صدر حضرت صوفی سرمست اسٹڈی سرکل عزیز اللہ سرمست نے فرمائی مصطفی دربان سابق چیئرمنٹ آن پلاننگ شاہ پور عوض بن عمر چاوش سیگریٹی مدینہ ڈیسٹ شاہ پور محمد نئی ملک نے مہمان خصوصی کے طور پر شکرت کی اس موقع پر علیہ سابری محمد سمی اصر زہور زہرابادی تسکین سابری عساق عظیم سابری ڈاکٹر رفیق سوداگر خادم اظہر وحید راز نور دلکش ابن آیاز فائز شاہ پوری کے علاوہ دیگر نے اپنا کلام پیش کیا عوض بن عمر چاوش سیگریٹی مدینہ ڈیسٹ نے تمام مہمانوں اوشورہ کی گھلپوشی فرمائی جبکہ مبین احمد زخن نے اس مشاعرے کی نظامت فرمائی مور دلکش تمام رکھو نائے تمام رکھو نائے تم سر کو بڑھائے اسی لفتے سجائے بڑھتنا جس کو سرد کی قدر بڑھتنا 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 جانے پائے اپنے پرکوں کے دو عشق کبھا جلائے لازمنا محق سوپی سرمسک در کی خواب بھی شفا کی تاثر درے سوپی سرمسک در کی خواب بھی شفا کی تاثر رکھتی ہے مرکج شفا در مرکج صفا در سوپی سرمسک اللہ 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 ہر لما دیکھتا رہو میں روزہ رسول یا خدا ایسا ہم مرکج 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 ملک مرکج 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 ایسی مائن فیلوں میں لوگوں کو الاغت کرنا بہت ضروری ہے کیونکہ آج کا جو معامل ہے خاص کر بہت دور ہوتے جا رہے ہیں اپنی اپنی کہ آپ بہت لبی بات کو جاتے ہیں کہ آپ کے موبائل کا جو دور آیا ہے کسی کو کچھ جو نہ دالوں کی نہیں رکھا تو میں عزیز اللہ سرمستان کی شکریہ آدھا کرتا ہوں کہ ہماری اس تاریخ سرزمین پر آ کر ہمارے کچھ لوگوں کو آپ کے سمبر سے نوازہ اور ہماری اس بڑی بڑی شخصیت ہمارے کچھ لوگوں نے اپنی کوئی زندگی رجوع زبان اور عزق کے لیے نگا دیتی ان کی یاد کو فرادہ رکھا جائے اور ان کے نفسے ختم پر چلنے کے لیے نوجوان نسل کو حاضر آیا جائے اسی مقصد سے یہ جلسے نفت کیے جا رہے ہیں مبین احمد وطن صاحب نے ساجد پر خودین صاحب اور صدر وزل صاحب اور یاد جیلانی شاہد صاحب یاد جیل کے جو چوڑا ہے ان کی یاد میں بھی ایک جلسہ منفت کرنے کی تجید رکھی ہے تو ویسے میں پہلے ہی اس بات کی کوشش کر چکا ہوں کہ یاد جیلانی شاہد صاحب ایک جلسہ منفت کیا جائے لیکن حالات مناسب نہیں تھے اور یہ لاغ ڈاؤن چل رہا ہے کوئی روپا آئے اس طرح کے حالات میں ممکن نہیں ہو سکا آج کے بھی بہت سو جلسے ہوئے بہت کامیاب رہے یہ جلسہ بھی اور صورت کا جلسہ بھی تو برحال ایک پیغام ان جلسوں کے ذریعے یہی دینا ہے کہ ہمارے عربہ اور صورتہ جو ہیں وہ اصری مسائل کو اپنی شائری کا موضوع بنائے مجھے بڑی خوشی ہوئی آج بھی اس نشط میں ہمارے تمام عجمان صورتہ نے سینئر صورتہ نے بھی اصری موضوعات کو اپنے کلام نے پیش کیا یہ بہت اچھی بات ہے اور یادگیر کے اور واہی کے سورا گرمتکال کے پیغر وحید رازعب نے بھی ایک ہی زمین میں کلام سنایا کہ بہت اچھی کوشش ہے اس طرح کی کوشش آئندہ بھی جاری رہنی چاہیے اس سے اچھا کلام سامنے آ سکتا ہے اور یہ اس طرح کا اگر مصابفت کا طریقے کا اچھا کلام سامنے آ سکتا ہے سگر بھی آپ تشریف لائیں بہت شکریہ اور جناب مصطفیٰ دربان صاحب کا بھی میں شکریہ آدھا کرنا چاہوں گا اب ان کے اہلیاء محترمہ شہی مجلس بلدیہ شاہ پور کی چیرمن ہے اور وہ آپ کو جان کر پوشی ہو کی کہ مجلس بلدیہ کا بورڈ اردو میں وہ لگانے کی تیاری کر رہے ہیں ہم تمام ان کو اس کام کے لیے مبارک بات پیش کرتے ہیں آپ تمام حالیوں کے ساتھ ان کے اس کام کو سرائے گا بہت اچھی بات ہے مجلس بلدیہ شکریہ یہاں گیا موسیقی دنیا سے کوئڈ وبا کا جلد سے جلد خاتمہ فرما تاکہ انسانیت پھر سے بحال ہو سکے اور انسانیت بہت پریشان ہے مولا بہت انتیام ہے چکا مولا آپ کرم فرما رحم فرما مولا تو اس وبا کو دنیا سے خاتمہ کر دے اور تیرے نیک بندوں کے صدقے تو پہج میں مولا اس دنیا سے کرونا کوئڈ جو بھی وبا ہے اس کو دور فرما اور جتنے بھی لوگ یہاں شریک ہے مولا انتمام کی خطاؤں کو کبیرہ صغیرہ گناہوں کو در وزر مہ فرما اور مولا آدم صاحب اور جتنے بھی شورا انتقال کر گیا انتمام کی مقتد فرما قال اللہ تعالیٰ فیشانی عزت رسلہ ان اللہ ملائی قطور صلی اللہ علیہ وسلم و تسلیمہ اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم سبحانہ ربی کرو ربیزتیہ ملائی سبحانہ ربی